جائے ہم بے ماتے کی حرمان جی مہارا جے کی بولی بھاکسر لکمدہ جی مہارا جے کی بولی بھانفتی مہارا جے کی اے آئے آئے کانٹ ویرا جو شارد آ اور مکھ میں بسو مائے بھولا ہر بھی پتائی دھو گوھری پوٹر گانے سرزتی کو شمر کے گنپتی دھیانے کرو گروہ کی آئی گیا پائی کے پیچھے بجمیں کرو پہلے کس کو منائیے اور کس کو لیجے ناں مہت پیتا گروہ آپ بنا سپلک پروہ اس کو ناں جائے تیگ جان میں گنپتی دھی گننا یک گن راج بھیگنے ہرنے منگلے کرنے کرنے شرنے سکھے راج بریشتگر بھگوان کی جائے ہوں جاتی مہاراج کی جائے ہوں بریشتگر بھگوان کی جائے ہوں بریشتگر بھگوان کی جائے ہوں بریشتگر بھگوان کی جائے ہوں بھی شرکوان کی جائے ہوں بریشتگر بھگوان کی جائے ہوں ڈینا چند تو سکھا کا عدم ہوتا ہے سنت کے آدموں کے ساتھ میں ہم کی سانتی میں آج کی بچہ پروکن کارا سکتے ساتھ گروہ دی کیا یہ سیاں مانے آگے جانے گروہ دے سیاں مانے آگے سیاں مانے آگے ساتھ گروہ دے سیاں مانے آگے ہمارا جاہ کیا پورا کلا کارا سبیر آیا ہمارا جاہ کیا پورا بے کارا سبیر آگے ساتھ گروہ دے سیاں مانے آگے ہمارا جاہ کیا پورا بے کارا سبیر آگے سیاں مانے آگے ہمارا جاہ کیا پورا بے کارا سبیر آگے کارا سبیر آگے موسیقی 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 دیکھے نہیں گروہ ناکھر نے آیا رہے سکتہ گروہ دی کیا یہ سیاں مانے خانتہ ہمیں گروہ دی کیا رہے سیاں مانے آگتہ ہمارا جاہاں جاہاں پورا پہلا تھا ہمارا جاہاں پورا پہلا تھا ہمارا جاہاں پورا پہلا تھا ہمارا جاہاں 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 پہلا تھا شکر گروہ دی لکھا ہے سیاں مانے آہ ہوتا جانے گروہ دی لکھا ہے سیاں مانے آہ ہوتا تمہارا جاگیا پورا پلا باہتی گرسہ کرے آیا ہاری تمہارا جاگیا پورا پیدا تھا پورا پھرہ آہ ری تمہارا جاگیا پورا پیدا تھا پورا پھرہ آہ ری بلشتگر بھگوانے کی جائے بلشتگر بھگوانے کی جائے پورا پھرہ آہ ری بلشتگر بھگوانے کی جائے 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 پھرہ آہ ری چیترانا گوارا چاکتر ماس مہو سوکے شیمت بھگوات گیتا جان شتر شگوارم کارنے سے پورو خوششان بھری کرتن کا سلی سبی بڑی بھاور پریش شگواری شگوارم کارنے سے پورو شگوارم کارنے سے پہلی شگوارم کارنے سے پورو چیترانا الكتراری موسیقی 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 اور پہلا اکشار ہے دھرم شیطری پروشتری اور انتیم جو اٹھاروی ادھیائی کا انتیم جو سب ہے اور اس میں انتیم جو سب آیا ہے مطیر ممہ اس طرح سے ہی یہ سلمت بھگوت کی طا ہمیں اپنا دھرم کی بارے ہم بتاتی ہے کہ ہمارا دھرم کیا ہے ہمارا کرم کیا ہے ہمارا کرتا بھی کیا ہے اور دوسری بات جان دینا بھائیوں کہ شرمت بھگتا کو جس نے اچھی طری سے سمجھ لیا جان لیا اپنے جون چندر ان کو دھرم کر دیا تو ان کو اور انیا موسیقی 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 مائک 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 ہاں گولا ہے تو رہاں ٹلو کرے گے موسیقی بات کو سمجھے کہ جس نے اپنے شیرمت بھگوت گیتا کو اردن کیا ہے بھگوان کشن نے جو اردن کو دیش دیا ہے اس کو یہ دی اس نے پڑ لیا تو اور انہیں کوئی جانے کے آؤ سکتا نہیں شیرمت بھگوت گیتا کے ماتم میں کندر بتایا گیتا شاستر مدام پونیام یا پٹیت پریتا پومان ویشنو پدم عواپنوٹی بھائی سوپادی بھگوتر جان دینا گیتا شاستر جو پرانی جو مانوسیع جن کو اس نے اچھی طرح سے پڑا ہے بھگوت گیتا شاستر گیتا شاستر اردن پونیام یا پٹیت پومانہ ویشنو پدم عواپنوٹی بھائی سوکا دیگر جس نے گیتا شاستر کو اچھی طرح سے اجیل کر لیا ہے پڑا ہے یہاں پر کہتے ہیں کہ پریتا پومان وہ پرانی وہ مانوسیع ویشنو پدم عواپنوٹی وہ ویشنو کے پرم پد کو پرابت کر لیتا ہے اور بھائی سوک آدھی سے وہ نیورت ہو جاتا ہے ان کو کسی پرکار کا کوئی بھائی اور سوک نہیں رہی جہان دینا بھائی اس جگت کے اندر بھیکتی کو بھائی اور سوک آدھی یہ سب سے زیادہ دھک جاتا ہے یہاں پر بھائی کی بات لے کر بھیکتی یہاں کی بھوٹک سمشادن اپنے سوک آدھی پرابت کرنے کے لیے ان کو ایبٹا کرتا ہے ان کو جھٹاتا ہے ان کی ایک کلت دھارنہ ہے کہ یہ بھوٹک سمشادن ہمارے پاس میں زیادہ سے زیادہ ہوگا ہم بڑے سکھی سے رہیں گے ہم بڑے آنن سے رہیں گے ہم بڑے موز سے رہیں گے پر تو اس جگت کے اندر اُلٹا ہوتا ہے بھیکتی جتنا سمشادن بھوٹک سادن یدی ایبٹا کرتا ہے جھٹاتا ہے بلکہ ان کا دکھ دور نہیں ہوتا ہے بلکہ اور دکھ بڑھتا ہے بھے اُلٹ کو بڑھتا ہے جدہ بھے بڑھتا ہے جبکہ وہ سکھ پانے کے لیے آنن پانے کے لیے وہ سمشادن جھٹاتا ہے پانتو ان کو شک ملتا نہیں بلکہ اور زیادہ دکھ ان کو بھے شک آدھی ہوتا ہے جیسے کوئی وستو اپنے پاس میں نہیں ہے تب تک تو اپن کو ہوتا ہے کہ بھے اپن کوئی بگڑی پانتو جب وستو کو شنگرے کرتے ہیں اگٹا کرتے ہیں تو اس وستو کا ناس ہونے کا بھائی صدیق بنا رہتا ہے کہ یہ کئی نشت نہیں ہو جائے یہ کئی ختم نہیں ہو جائے بیٹی بھتک شمشادن کو تو یہاں پر شک شانتی آنم پانے کے لیے کرتا ہے پانتو آنمی پانتو گیتہ ساسطر دیان دینا گیتہ ساسطر وہ ہیں کہ جس وقتی نے گیتہ کو اچھی طرح سے پڑا ہے اور اس گیتہ کے جیان کو اپنی بھردے کے اندر آدمی ساتھ کیا ہے تو ان کو سبی پرکار کے جو بھے ہیں اور جو چنٹہ ہیں سوک ہیں ان کا سب سماکتو جاتا ہے اور دیان دینا گیتہ اجن سیلسی و پرانیام اپریش چل جو ایک ماتر گیتہ کا اجن سیل ہے نیرانتہ جو گیتہ جی کا پارڈ کرتا رہتا ہے وہ ویکتی نہ ایو سانکتی پاپا نہیں وہ کسی پرکار کی پاپ کو پراپت نہیں ہوتا بلکہ پور جنم کھرتانی چا جو پور جنم جو پاپ ہیں ان سبی پاپوں سے وہ مخت ہو جاتا ہے کوئی کن کو پاپ وہاں پر نہیں لگتا ہے بیان دینا گیتہ سو گیتہ کرتا بیا کم انی ساستر سنگری جس نے گیتہ ساستر کا اچھی طرح سے اجن کر لیا تو ان کو اور انی ساستر کم انی ساستر سنگری ان کو انی اور ساستر پڑھنے کی آو سکتا نہیں ہم سمجھت گیان یہاں پر شرمت بگوت گیتہ اس لئے گیتہ سو گیتہ کرتا بیا جس نے شرمت بگوت گیتہ کو اپنے جیون کا کرتا بھی سمجھ کر کے جیدی ان کا پاٹ کیا ہے پتھن کرتا ہے سروان کرتا ہے اس جیان کو یہاں ساتھ کرتا ہے تو کم انی ساستر سنگری اور دوسرے انی ساستر کو پڑھنے کا کیا کوئی مدل سارا جیان اس میں آ جاتا ہے ایک بات جیان دینا گیتہ ساسٹر یہ جو گیتہ ہیں بھگوان شری کشن کے ساکھ ساتھ پرماتما شری ہری کے مکاروین سے پرکٹ دیکھو بیت جو ہے بھگوان بھگوان برماجی کے مکاروین سے پرکٹ پرکٹ ویدوں کے جو منتر ہیں برماجی کے مکاروین سے ویدوں کی پرکٹ دیکھو پنتو برماجی کی اتپتی کس سے ہیں کمل سے ہیں اور کمل بھگوان شری ہری کے نابی سے اتپن ہے تو یہاں پر شاستر ہیں وید شاستر اور پرم پتہ پرمیشور شری ہری ناران کے بیچ میں بڑا کمل کا نابی ہیں بھگوان 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 ناران کے مکاروین سے پرکٹ بھگوان 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 تین مہینے تین مہینے بھگوان 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 تو پاچوان بھگوان تو دیان دینا مل بھر موچنم جل سنانم دیلے دیلے شرر کے اوپر مل ہیں اس کو نشت کرنے ہم جل سے بار بار سنان کرتے ہیں بار بار سنان کرتے ہیں شکرت گتہ بھر سنانم سنسار مل ناسم یدی شرمت بھگوان شرمت بھگوان جعان گنگا کے اندر یدی کسی نے سنان ایک بار بھی کر دیا تو ان کو اور کوئی سنان کرنے جرم جنمانتر کے سارے میل ختم ہو جاتے ہیں یاں شکرت گتہ سنسار مل ناسم سنسار کا مل سنسار کا مل سمجھ بار بار جنم بار بار مرنا یہ سب سے بڑا مل ہے کہ جیو جنم مرن روپی اس بھو شاگر سے ملت ہو جاتا ہے یدی ایک بار بھی شکرت گتہ بس سنسار مل ناسم یدی ایک بار بھی گتہ یدی اس نے سنان کر لیا تو بھینے وہ جنم مرن بھی اس سنسار کے مل سارا ان کا ناس ہو جاتا ہے ساری بھائی اور چنتہ سے ممت ہو جاتا ہے آج آدمی یہاں پر کیا ہے بھائی گرشت ہے چنتہ آپ کو بھائی کال بھرم مورت میں اوڑتا اوڑ کر کے اپنے گنگا کے کنارے آتا سنان آدھی کر کے سندیا وندن کر کے بجن آدھی مال آدھی بھیر کے پھر وہاں پر روج گتہ جی کا پاتھ کرتا تھا پر تک دن چاہی شردی ہے چاہی گرمی ہے چاہی برشا ہے کیسی بھی کیونی گڑی ہو کیسی بھی کیونی پرستی ہو گتہ جی کا پاتھ صدی وہ کرتا تھا اب جیان دینا جیون میں پرکشہ تو ہوتی ہے جیون میں پرکشہ ہوتی ہے ایک ان کا جوان بیٹا تھا تو وہ شبہ شبہ نکل گیا گنگا کنارے اپنے سنان آدھی کر کے پیچھے جوگ سنجوگ سے بیٹا وہاں پر ختم ہو گیا بیٹے کی مرتی ہو گیا تو اڑوز اڑوز بھگر جی تو گنگا کے کنارے کیوں تو کچھ لوگ کسی نے سماچہ بھیجایا جا کر بھئی بھٹوں کو کہنا کہ تمہارے پوتر کا دیانت ہو گیا تو کسی بیٹے نے جا کر کہتا بھگر جی آپ یہاں پر کیا گیتہ پاڑ کریں آپ کے گھر آپ کی پتر کا دیانت ہو گیا پتر کی مرتی ہو گئی دیکھو دیان گیا نا وہ گیتہ جی کا پاڑ کر رہے ہیں گنگا کنارے اور ان کو سماچہ نے مل گیا کہ تیرے پتر کا دیانت ہو گیا تو دیکھو دیانگنا اس نے جیتہ پاڑ کو نہیں چھوڑا اپنے نیم کو نہیں تیادا اور جو آیا بھائی کہنے کو ان کو کہا بھائی میں ایک بات پورا کر کے آ رہا ہوں آپ لوگ جب تک دوسری کیاری کیجئے کوئی بات نہیں تاہیں ویدی رہ کے رام تاہیں ویدی رہی شیطہ رام شیطہ رام شیطہ رام یہ گیتہ کا پل ہے کہ بیٹکی کے اندر ایسی دکی کی گھڑی کے اندر ان کو آتنا بل بنا رہتا ہے یہ گیتہ سبھی پرکار کے بھائی اور شوک کو یونیورس کرنے والی سبھی پرکار کا ان سے بڑھ کر کہا وال کیا سوکتہ سمچہ رہا ہوسکتا ہے تاہیں ان کو گیتہ اور سبھی پرکار کے سوک اور بھائی تو کہنا کا مطلب ہے یہ سیرم لوگود گیتہ جس نے ایک بار بھی اس گیتہ کی جان شطر کو جس نے تہا جلسی آتمتہ سے یدی اس گیتہ جان کو سن لیا ہے اُن کو اور کوئی سننے کی اوشتہ نہیں جیتا گنگو دکم پیتوا پنار جنم نہ بھی دیتی بھارت امرتر شاہرشم ویشنو راہی ویشربان ایک بار دھیان دینا ہے آپ کو گنگا جی جاؤں پر اور گنگا جی جانے کئی کرو گنگا جی رہ درسن کرو آپ کو گنگا جی جاؤں گنگا جی رہ درسن کرو گنگا جی رہ درسن کرو اور من میں ایک بھاو اور بھکتی ہے کہ گنگا جی رہ درسن کرو گنگا جی رہ درسن کرو مارے سبھی پرکارہ پاپ کتم ہے ٹرین میں جانو تو ٹرین رو ٹکٹ لاؤن پڑی بس میں جا رہیا تو بس میں بیٹھنو پڑی اپنے کندری کوئی فورویلر گاڑی ہے تو انہیں ہی لاؤن پڑی ہمیں ہی تیر بھراؤن پڑی ہیں کئی ہونگ ہمیں ہی تیر بھراؤن پڑی ہے ہمیں گنگا جی پہنچو گنگا جی رہ مانے لککی لگاؤں نہ لککی لگاؤں جانو ٹھنڈو ٹھنڈو پہنی تھوڑی ڈجن بھی آئی اور گنگا جی رہ درسن کراؤں تب جانے جو گنگا جی رہ درسن اور شنانڈو جو پھل ہے وہ پھل ملے کونٹو شیرمت بھگت گیتہ میں نے دیان دینا یہ بھگت گیتہ گھر گھر ڈجن بھگتی کے اندر ہے وہاں تو جانا پڑتا ہم کو ہر دوار کونٹو یہاں کو گیتہ جی یہ شیرمت بھگت گیتہ تو اپنے پاس ہے یہ گھر گھر میں بھی راج مانے سب کو یہ پاون کرنے والی ہے پویتر کرنے والی ہے وہاں جانے پر شنان کرنے پر چلو مانو گنگا جی کیا میگ گھر گیا گیتہ کیا جانے این آنے تو ملے پاس اس گتہ جان گھنگا کو جدی ہم آتنا ساتھ کرتے ہیں بڑی سانت باؤشے بہت بڑی ہے دیکھو سما جاتے جارجم دھال تمبو تونیوں ہیں گادلہ بچایا دیکھو پنکہ لگایا بیر اپنے کم انجے تو مائک بھی لگایا ہے یہ تو سادر بھگوان اپنے دیکھو سب کریو ہمیں اپنے کوئی جور آگے ہم کوئی تطریق لے ہم اٹھے آنے ہمیں بھاٹ تو کرو تو بھائی وہ تو میں کچھو مخیری نہیں کہ سکو کوئی مانو کوئی گھن ہمارا ریڈ بھی آیا گھن ریڈ بھی آیا اتنی ساب سادر جونٹی وڑو بھارت میں تو نہیں کیوں بھائی جنرلی بات لیں پھر تو آپ کو آئیو بھچے بھی تو دیان دے دیو بیرا آگ گیتا گیاں گنگا ہے بڑا پریم شک بیت میں سمجھو آپ کو سمیموں سمیہ نکانگا آیا ہو تو گیتا وہ شاستر ہے جو سیم گنگا سے بھی مان کہنے کا مطلب ہے کہ گیتا جی گنگا سے بھی مہان ہے اور ایمی گیتا گیاں گنگا نہیں سو اپنشدو گاؤ دوگدہ گوپالن اندر پارتو وط صدیل بھوگتا دوگم گیتا مرتم اس گیتا مرت کا گیان دینا کیسے پرابت ہوا یہاں پر کہتے ہیں کہ سارے جو اپنی شد بھیان دے نا وید جو ہے نا اپنے ویدوں کے اندر ایک لاکھ منتر ہے کتنے ایک لاکھ منتر کہ بھئی ایسا یہ کہ کروں گے ایسا کرم کروں گے ایسا دان کروں گے تو تم کو پر لوگ کے اندر ایسا سکھ ملے گا ایسا ہیسوری ملے گا وہ بتائے گا کرم کان 80 ہزار منتر کیتا ایک لاکھ من 80 ہزار کئی چھے اور لہرے لیا بیس ہزار بیس ہزار مو ہے سوڑے ہزار منتر اپاسنا کانڈ کے کہ بھئی تو اڑی تپشہ کری اڑو تپ کری اڑو انوشتان کری تو تھارے ہر دیرمانے شدت آئی کوویتر تائی اور تو جان پرابتی رو ادھکاری بڑی تو بھکتی رو ادھکاری یوگی ویقتی بڑی تو سوڑے ہزار منتر اپاسنا کانڈ کے ہم لارکی تاریا چار ہزار یہ چار ہزار جو منتر ہے نہیں ایک لاکھوں کیوں چار ہزار منتر بھی اپنی شد کے لائے انہوں نے کئی کہ اوہاں اپنی شد کے اپاسنا تھوڑا سبڈ نے سنجی ہو بھئی کچھ کئی کئی جونادر واسطہ ہے نیا سبڈ یہ سکے سائے تو چار ہزار منتر جو اپنی شد کے لائے تو دیان دینا وہ سبڈ اپنی شد سارو اپنی شدوں گاو ساری اپنی شد جو چار ہزار منتر ہیں وہ سب کو گائی کا روپ دیا ہے سارو اپنی شدوں گاو گاو ساری اپنی شد جن اپنی شدوں میں جو چار چار منتر ہیں جو آتما پرماتما کا جو بود کراتے ہیں اس پر ایکیتہ کا اویان کراتے ہیں وہ اپنی شد یہاں پر گائی کے روپ میں ہیں اور اس جو اپنی شد جو گائی روپ میں ہیں ان گائی کا دونے والے کون ہیں دوگتا گو پال نندن ان اپنی شد گائی روپی اپنی شدوں کا ان گائیوں کا دونے والے ہماری سری کشن بھگوان ہیں گو پال نندن جو کشن بھگوان ہیں دوگتا ہاں ان کا دونے والے ہیں اور اس دودھ کا پان کون کر رہا ہے پارتو وست شدیر بھگتا اس دودھ کا پان کر رہا ہے گیتہ پارت پارت مانے ارجن پارتو وست شدیر بھگتا اس گیتہ امرت دودھ کا پان اس ارجن نے پان کیا جو گیتہ امرت شدیر بھگتا جو گیتہ امرت ماتا جو گیتہ کے جان کے امرت روپی جو ہے اس کا پان جان دینا بہنے اسی جیتہ جیتہ جیان کو ہم یہاں پر چطور ماس مہوسو کے اندر اس جیان ستر کو یہاں پر لے رہے ہیں شرمت بھگتا بات کچھ سمجھ نہ بھائی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے ابھی ابھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویدوں کے اندر ہمارے جو وید ہیں اب پرشے ہیں جو وید ہے نا یہ اب پرشے ہیں کسی پرش کی کرتی نہیں ہے اب پرشے وید ہیں ہمارا سناتن دھارم جو دوسرے دوسرے جتنے بھی جو دیکھو جب بات وشلے سن کی آتی ہے وشلے سن کی بات آتی ہے تو کوئی کسی کو چھوٹا موٹا بتانے کی بات نہیں ہے پنتو شکتی جو ہے اُش شکتی کو بتانے میں کسی پرکار کا سنکوچ بھی نہیں ہونا تھے کہ وید جو ہیں ہمارے اب پرشے ہی ہے کوئی کسی پرش کی کرتی نہیں ہے دوسرے جتنے بھی جو دھرمان لمبی ہیں جتنے بھی دھرمان کے جو گرند ہیں ساسکر ہیں شب کے ایک ٹائم آب پیڑ ہے اور ایک بیٹی وشش کے دوارہ وہ دھرم ان کے گرند وہاں پر پرتی پادت کیے گئے ہیں اب یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ ماراج سب کے جو دھرم دھرم کے پرورتک ہیں آدھی آچاری وہ لوگ اپنے آدھی آچاری تو بھگوان مانتے تو وہ ان کا بکتو ساسکر بھگوان کا ہی ہوا بھگوان کے دوارے ہی بنایا گیا ہوا دیان دینا بات کو سمجھنا یہاں پر ہمارے بید جو ہے بھگوان کے دوارے بتوارے رچنا کی گئی ہے اور بھوسرے جو دھرمان دنبی اپنے آدھی آچاری سے ان کو بھگوان مانتے پھر اپن میں اور اس میں کئی بھرگگ نہیں پر آخر سے من کسی پروجس کی کرتی نہیں ہے بھگوان کے بارہ جلوور ہی بیتوں کا پراتی ہے پر بھگوان نے بھی پورو قلب کیا دارت بات کو سمجھنا کہ اس قلب میں جو پہلے پورو قلب میں جیسے تھے ویسا کا ویسا بھگوان نے اس وید ساسکر کی رچنا کی انہوں نے ان کے دوارہ پرکٹ کیے کوئی اپنی قلب سے وہاں پر کوئی نئی رچنا نہیں کی اور اس قلب نے اس کے قلب سے پہلے کی رہی تو اس قرآن ہمارے جو وید ہیں اب پرشے ہیں اور ابھی ابھی میں نے بتایا کہ ویدوک اندر کرم کان اپاسنا کان اور جیان کان یہ تھی ہیں یہ سلمت بھگوڑ گیتہ ماں بھارت کے بھارت کے اندر دیکھا ہوگا اب ایک بات اور سمجھنا کہ سلمت بھگوڑ گیتہ کے بارے میں انیک پرکٹ کی بھارنا ہے کہ بھئی سلمت بھگوڑ گیتہ تو کیول یہ تو سنیاسیوں کو پڑھنا چاہیے جو سنسار سے ویرکت ہے اس کے لئے ہیں ہم سنساری کے لئے یہ گیتہ آنے ہیں یہ سلمت بھگوڑ گیتہ ماں بھارت کے بھشن پرکٹ کی انتگت چھوڑی ارگائی میں یہ آتی ہے اور گیتہ کے بارے میں یہ کہ لوگوں کے اندر ایک دھارنا ہے اور اس دھارنا کا کوئی مہتو نہیں کوئی مولی نہیں لوگوں کا یہ ہی ہے کہ گیتہ تو تو سنیاسیوں کے پٹھن پٹھن کا یہ وشہ ہے سنسار کی چلتہ سے مکت ایک آنگی جیون جو ایک آنٹ میں رہنا چاہتا ہے وہ گیتہ پڑھتا ہے جسے گھر گھر بار سے مکت ہونے کی اچھا ہے وہ گیتہ کا پٹھن پٹھن کرے ایسی ایک لوگوں کے اندر پتہ نے کیوں دھارنا جبکہ دھیان دینا یہ شرمت بھابت گیتہ جو یہ دی کوئی سمجھے اپنے گھر میں ہی ریویں کی بات گھر میں کوئی چھوکروں کوئی ٹابریوں گیتہ جیر یہ دی پاڑ کرن لگے گے گیتہ جیر پاڑ کرے گا رامان بھا پاڑ کرے گا اور کوئی بھابان دی اسٹتی آدھی کرے تو اٹھے پریبار والا کیا پتھار بھابو بھنوں کے آرے آپ پتہ نہیں کیوں اس طرح کی دھارنا اپنے سماج میں یہ بنا پڑ رہی ہے تو کیا کوئی سنت بنتا ہے مہتما بنتا تب ہی یہ کرتا ہے اور مانو گیتہ جیر پاڑ کرن لگے جب جان تو کہے گا وہ تو جورور جورور بھابو بھنیر بھنیر نہیں نہیں ایسا کبھی دھارنا ہے گیتہ جی کا ادیش کس نے دیا پہل تو یہ بات سمجھے بھگوان کس نے دیا گیتہ جی کا ادیش دینے والے سری کس نے بھگوان ہے اور اب گیتہ جی کا ادیش دینے والے جو سری کس نے بھگوان ہے ان کے کتنی رہنیاتی سولے ہجار ان کی رہنیاتی سولہ ہجار ایک سوان اور اب بات سننا کس نے بھگوان جو گیتہ کا ادیش دینے والے جن کے سوڑے ہجار ایک سوانٹ رانیاں اور ایک ایک روانی رہے دس دس پتر کتا دس دس لیٹا دس دس سنکان اب بتاؤ کشن بھگوان کے کتنی کتنا موٹا پریبار ہوا اتنا جن کا جتا کا اوبیش دینے والے جن کا اتنا بڑا پریبار ہے سوڑے در ایک سوانٹ رانیاں اور ایک رانی کے پردس پتر پورا پریبار اور وہ یہاں پر گیتہ کا اودیش دے رہے ہیں گیتہ کا اودیش دے رہے ہیں اور گیتہ کو سننے والا کون ہے ارجون اور ارجون بھی کوئی کم نہیں تھا ارجون جس جس دس دسہ میں گیا راشو یگی پرابت کرنے کے لئے دھنی گیٹہ کرنے کے لئے تو جس دس دسہ میں گیا وہاں وہ بیاؤ رچا کر کیا ہے جس دس دسہ میں گیا وہاں پر بیاؤ رچا کر کیا ہے تو گیتہ کا اودیش دینے والا بھی کرشن اور گیتہ کو سننے والا بھی شریف وہ ارجون وہ کوئی آج کی گرستی سے کوئی کم گرستی نہیں ہے تو کہنے کا مطلب ہے گیتہ کوئی ایسا جو یہ دھارنا ہے کہ کیوں سنیاسیوں کے لئے ہی یہ اودیش دیتے ہیں نہیں یہ گیتہ گرستی کو ست گرستی بناتی ہے گیتہ گرستی کو ست گرستی بناتی ہے کہ جیون کیسے جینا چاہیے جیون کے اندر اپنے دھرم کو ہم کس طرح سے کھولو کرے یہاں دینا آرجون تو جب ماہ بھارت کے یود کے اندر دیکھا جب ماہ بھارت کا یود ہو اونا بلکل نشتیت ہو گیا اور آمنے سامنے دونوں طرف سینائی کری تھی اور پانڈوں کی آستر سستر اسے سجی ہوئی تھی اور یود کے لئے سنک ناغ ہو چکا تھا یود کے لئے جتنے بھی جو بادی انترے سب بل چکے تھی اگلے سانے ہی آستر سستر چلنے والے تھی اس سمیں آرجون وہاں پر کشن بھگوان کو آگے دیکھیں گے کہ اردن کہتا کہ اے کشن میرے رد کو دونوں سیناؤ کے مدیم لے جا کر کڑا کریں میں جرہاں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کن کن کے ساتھ میں یود کرنا ہے اور وہاں پر اپنے سو بندوں اپنی بندوں باندھو کو دیکھ کر کہ اردن کے من میں شوک اور مہت پیتا ہو گئے اور وہ وہاں سے یود کو چھوڑ کر کے یود نہیں کروں گا ایسا وہاں بھگوان کو انہیک ایک نہیں انہیک ترک دیے جن کو اپن پہلے ادیان میں دیکھیں گے اردن تو اپنے دھرم سے پتیت ہو رہا تھا اپنے دھرم سے پتیت ہو رہا تھا بھگوان کشن نے ان کو گھتا کاف دیش دیکھ کر کہ اردن ایک ستری ہے اور اس ستری کو دھرم سے اوہد پروت ان کو یود ملاتا جان دینا ہے کوئی سب کو یود کرنے کے لئے دیکھا اردن ایک ستری ہے وہ دھرم کے پکس میں ہیں کورو آدھی بے ویدھرم کے پکس میں تھے اردن اپنے دھرم سے پتیت بیموک ہو رہا تھا اور سیرمت بھگوڈ کی تا بھگوان کشن نے کو دیش ہو دیا کہ اردن جو اپنے دھرم کا کرتویے کا پالن کرنے سے جو آنا کانی کراتا اوہ کراتا ننو نچ کراتا اردن واپس اپنے کرتویے پت پت اپنے دھرم سے پت پت کو لگ گیا ہے یہ سیرمت بھگوڈ کی تا بھرستی کو ست بھرست کی طرف بڑھاتی ہے شت پرست میں ان کو لگا تو شیرمت بھگوڈ کی تا جان جانا بات کو جڑا سمجھنا جب پانڈو کو خانڈو بند ان خانڈو بند کو انہوں نے اندر پرست کے روپ میں پریورتیت کیا پھر بات میں دھرم راہی دشتر نے راستوی یگی کیا اور اس راستوی یگی کے اندر کورو لوگ بھی آئے ارسکنا پور سے دریوتن آدھی بھی آئے اور اس راستوی یگی کے اندر بھیان دینا اس درستراشت نے دھرم راہی دشتر کو خانڈو بندیا تھا پر تو جہاں بھگوڈ کرشن کا جن کے مسلک پر ہاتھ ہے کرپا ہے تو اُن کو خانڈو بند بھی اندر پرست بن گیا بیبھاؤں کی کوئی کمی نہیں رہی بھیان دینا اور جب بھگوڈ کرشن کی سپورٹ سے جب دھرم راہی دشتر نے راستوی یگی کیا اور اس وہاں پر کورو لوگ آئے اور کورو نے وہاں پر پانڈو کا ایشوری دیکھا اُن کا بیبھاؤں دیکھا اُن کے اندر سل آ گیا کپٹ آ گیا کورو اور دریوتن نے اپنے ماما شکونے کی سلا سے دھرم راہی دشتر کو ہستنہ پور میں جت کیڑا کے لئے آمنترت کیا اور دھرم راہی دشتر جت کیڑا کے لئے وہاں پر جاتے ہیں ہستنہ پر پانڈو جاتے ہیں اور اس جت کیڑا کے اندر پانڈو اپنا سارا دھرم راہی دشتر اپنا سارا ایشوری راجی آدیس صاحب وہاں پر ہار جاتے ہیں یہاں تک کی دھرم راہی دشتر دروتی تک کو بھی وہاں پر داپر لگا جاتے ہیں دروتی کو بھی اور وامر کیا گھٹنا نہیں گھٹی ہے بھائیو دھیان دینا ایک بات سمجھ گا یہ دیوتھ کیڑا جن کو کہتے ہیں جوا یہ دیوتھ کیڑا کوئی اچھی نہیں ہے اور جن جنہوں نے دیوتھ کیڑا کھیلی ہے ان کا ویناس ہی ہوا ہے وکاس نہیں ہوا شماعت میں سمجھ لینا کہ جو جنہوں نے دیوتھ کیڑا کھیلی ہے جوا کھیلے ہے ان کا ویناس ہی ہوا ہے وکاس نہیں ہوا ہے اتیاز گوا ہے اور ویناس یہاں تک ہی اپنی جو دھرم پتنی ہیں ان کو بھی وہاں پر داپر لگا جاتے ہیں یہ دیوتھ کیڑا ہوا ہے جو پوری گھر کو پڑیوار کو کوٹم کو سب کو نیسٹ کر رہے ہیں سمجھ راجی کشتی کچھ پھر بار میں دلتراشت کی کہنے پر اور کچھ شلہ ملشقہ سے واپس وہاں پر انتین داو کھیلے جاتا ہے اور انتین داو کی اے بچے ان چوکروں کو یہاں سے یہ کیڑا اس طرح نہیں ہے ان کو اٹھائیے یہ کن کے ساتھ میں کن کے ساتھ میں کاری کرتا کچھ دیان دے یہ کھیل کا میدان نہیں ہے یہ کتا کا اس طرح یہ جان سطر ہے اس کو سمجھنا تھوڑا بے ماتا بہنے بچوں کو لائیے ان کو جان کا سنسکار ملے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی بھاوی پیڑی کو یہ جان آگے بتانے نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا ان کو سانت بھاو سے رہائیے کھیڑا کا اس طرح بھاو دیکھیں بورا ماتی مانجویرہ یہ جو ویچاروں کی جیان سے جو چلتی رہ پروہ چلتا ہے اور اس کے اندر اس طرح سے جب ہوتا نا تو وہاں پر تاہ ٹوٹتا ہے دہتا ٹوٹ رہتا ہے اور واپس جوڑنے میں وہاں سنتولیت رکھنا بھا سب کو جوڑ کرتا ہے بھئی کس کو نہیں ٹڑتا ہے تاہتا میں ٹوٹتا ہے اس لئے میں آپ کو کہتا ہوں باقی جیسے آپ کی مرضی جیسے آپ پوچھا تو وہاں پر انتین دعو کھلا گیا کہ بھئی اس جت کیڑا کے اندر یہ دی پانڈو جیت جائیں گے تو سمپوڑ ان کا راجی واپس دے جائے گا پر یہ ہار گئے تو بارہ ورس کا ونواز اور تیر ورس اجیات واس ورس 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 ساتھ میں ڈروپ دیلی بنواس میں نکل گئی بارے سال بنواس کے نکال دیئے اُن کے بعد میں تیروہ سال بھی اجیاد واسمی پورا ہو گیا جب وہاں پر یود ہونا بلکل نشت پھر بنانے پانڈوانے اپنا راجی مانگا وہاں پر دوشت دوریوتن کہتا ہے سچی اگرم نہ داشمی بینہ یودی نکیش بھگوان کشن خود دیوتو بندر کے کہے تھے کہ بھئی نیای سے نتی سے تم کا پورا راجی ملنا چاہیے اور چلو تم تمہاری نتی کھراب ہو گئی تھوڑا من بٹل گو کئی بار ریا کرنی بھائیو بیورو مانے بھائی بھائی رو ایسو پورا پورا نہیں دیوڑی چاہے من بٹل جب ہے تو بھائی چل تو پورا نہیں دے تھا رو من بٹل گیو ارے کچھ تو کچھ دے تھا رو بھائی نے اوئی بھی تھا رو بھائی ہے بھائی تو لوگ انہیں کار بھائی بھائی خرش نے کیا تا سمجھو جوتا رہا بھائی دن گھنی بڑی چال کھی لیتی بھائی بھائی دن گھنی چال کھی لیتی پانٹو بھائی 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 شکار نہیں کری آتے تھی اور بھگوان کشنس جب نہیں مانیا اور پھٹے دریوتن ساپ ساپ تو میں کہہ دیو کہ سوئی اگرم نہ داشتیا میں بینہ یودین کے ساو اے کے ساو بینہ یود کے سوئی کے نوک کے برابر سوئی اگرم نہ داشتیا میں سوئی کے بھگوان کشنس نے کہا بھئی چلو پورا راج نہیں دو پانچ گاؤں تو دے دو کیونکہ پانچ گاؤں بھی ایک شتری ہے اور ایک سماد کے اندر بھی اپنا مان اور سماد سے اپنا جیوان جی سکے تم پورا راج نہیں دو پانچ گاؤں تو کون تو دریوتن نے ساف منہ کر دیا کہ پانچ گاؤں کی کیا بات کرتا ہے کشنہ سوئی کے نوک کے برابر بھی بینہ یود کے تو کچھ نہیں ملنے جب بھگوان کشنے کا یود کی تاروں طرف سے تیاری ہو رہی تھی سب اپنے استر سستر جھوٹا رہے تھے سینہ کو اپٹی کر رہے تھے میں نے دیان دینا جب یود ہونا بلکل نشت ہو گیا تھا بھگوان کشن کو رن کا یود کا نمتن دینے کے لیے دوارکہ میں دریوتن بھی گیا پہلے دریوتن گیا کیونکہ سب اپنی اپنے کشنے سینہ کو جھٹا رہے تھے جب دریوتن گیا تو بھگوان اس سمیں اپنے کشنے جو سین کشن ہوتا اپنے بھگوان میں شین کشن میں بھگوان پوڑیوڑا تھا پہشن بھگوان دوارکہ دیش تو دریوتن بھگوان کشن ستا تھا تو جگہ یا کو نہیں جائے پران بھگوان کشن دے ماتاری طرف ایروتیار طرف جو ایک سپا سیٹ لہ پڑتا آسان بھٹے جانب بیٹھ بے بات صحیح بھی ہے کہ شتوڑا ویکتی نے شتا ویکتی نے کبھی نیت جگہوں میں سیکھتے شتوڑا بھگتی کو نیت جگہنے چاہیے کیوں مراج جی واشو دے جی بھاو جی سوڈت راگیر چندہو میں رہتا تھا مراج جی بہت سندر بات کہ بھئی کوئی ہو تو آدمی رہ کے انہ نیت جگہوں کہ بھاو جی کیوں کہ نیت لاکھ رپیر لے رہے نیند پاہ رہے لاکھ رپیری نیند لاکھ رپیری نیند لاکھ رپیری نیند کہ ہاں لوگ نیند نہیں آواز ہیں نیند دونوں آس تکیتی گوڑیوں کھا تو نیند لاکھ رپیری ہے اور لاکھ رپیری بھٹو یدی اپنے جی میں ہوا لاکھ رپیری رہے دیو نیند تو آگلا بیٹی نیند ہوتوڑا نیند بات اس کے لیے اس کے لیے آنکھ کھلی نیند ہمیں چاہیے نظرت ہمیں چاہیے تو بھگوان جو ہی آکھ دھو اور ارزن رہا بھڑھیں دیکھتے ہی بھٹے بھگوان کہ بھڑوں کو ارضن کو کد آئیے تو کب آئے اردن اب تو بھائی اتنا میں جو بھگوان کشن اردن نے پکایا اردن تو کب آئیو اتنا رہا مانے لارد بریو دن بیٹھو کہ تو کشن کشن پہلے میں آئے کشن بھگوان لارد دیکھو بریو دن بھی آئیوڑ ہو سامنے دیکھے تو اردن بھی آئیوڑ ہو جب بھگوان کشن دیکھو تو بھئی کوئی دوئی کورو اور پاندو اور مانے آپس میں کوئی سمجھو تو رہ گیا بھائی تو اوٹے پوچھے بھائی اردن تھارے آوارو پہ کارن تو اردن کیوں بھگوان میں آپ نے یودر باسدے نمتن دیمنایا دوریو دن پوچھا تو دوریو دن نہیں کیا کہ بھگوان میں مارے پکش میں آپ نے یودر باسدے نمتن آمنتن دیمنایا بھگوان کشن دور آوارو ادیس سے ایک ہی سمجھو بھگوان کشن دور آوارو سمجھو تو بھگوان کشن دور آوارو سیوگ کرنے کیوں اپنو فرض بھی ہے پاندو بھی سمجھو تو بھگوان کشن دور آوارو سیوگ کرنے ایک دہتو بھی ہے تو بھگوان کشن اوٹے ویچار کرنے کیوں کہ ایسی بات ہیں کہ میں بہت دروں سائتھا کروں ایک طرف تو ماری پوری اججے نارانی شہنا رہے ایک طرف تو ماری پوری اججے نارانی شہنا جنہیں کوئی نہیں جی سکے وہ اججے نارانی شہنا بھگوان کشن اور دوسری طرف بھگوان کشن کیوں کہ میں میں اکیل رہوں اور میں کوئی اسٹر سستر نہیں اٹھوں دیکھو دیان دیجو کشن بھگوان کوئی شرط رہتی کہ ایک طرف میں اکیلا کوئی اسٹر سستر نہیں اٹھوں گا اور دوسری طرف میری اججے نارانی شہنا اب اس دونوں میں سے ارجن نے پہلی کہے ارجن مانگ تو پہلے مانگ تو بھٹے جو ہی ارجن نے پہلی مانگ تو دوریو دن کے پہلی یہ کشن پہلے میں آیا آپ مجھے مانگنے کا حق ہے پہلے تو کشن بھگوان کیوں کہ یہ دوریو دن کو تو یہ ترک دیتا کہ پہلے میں آیا اور اسی ترک کے ادھار پر یہ دیتوں اپنا دعوا رکھتا ہے کہ پہلے مانگنے کا میرا حق ہے ادھکار ہے تو دوریو دن ترک کی کوئی پتشتہ نہیں ہوتی ہے ترک کی کوئی پتشتہ نہیں ہوتی ہے بھلے تو پہلے آیا ہوگا پہلے میں نے کس کو دیکھا پہلے میں نے کس کو دیکھا یہ بھی تو کہتا کہ پہلے میں آیا اس لئے ادھکار میرا ہے پہلے مانگنے کا تو بھائی پہلے میں نے کس کو دیکھا اس سے کوئی مطلب نہیں ایک چیز دوسری بات ہے دوریو دن پریوار کے اندر جب جیان دینا بھائی بھائیوں دیان دی جو بھائیوں کوئی جیٹوانی ریجی کوئی اچھی ترو ہم جیو گھر میں جگڑوں متی کر جو گھر پریوار میں جب کوئی چیز دوسری بانٹواڑوں رہے گے بانٹواڑوں رہے گے ہنگ گھوٹے اپنا ہوران ہاؤجی ڈگلی کر دے اپنا ڈوالیارین پیلیارین ڈگلی کر دے کھوڑوں بنا دے ڈگلی کر دے کھوڑوں گھر پہلی پھڑوں دھاگواروں ہمیں پہلی پھڑے ڈگلی کر دیرانی جو نیان کو رہ گیا ہوں انہوں پہلی حق بنے ڈران کھوڑوں پھلی حق بنے ڈگلیرہدان پریوار کے اندر بھی کوئی چیز کا بندند ہوگا ہوتا ہے تو پہلے چھوٹے کا عدھکار بنتا ہے لینے کا ان کا عدھکار بنتا ہے اس لئے نرتی بھی کہتے ہیں کہ اردن کا عدھکار ہے پہلے اور یہ دکور ترک کے ساتھ میں کہتا ہے تو پہلے میں نے اردن کو دیکھا تیل کو دیکھا اردن کو کہا اردن مانگ جب بھگوان کشت نے اردن کو مانگنے کے لئے کہا تو دھولی اردن مانگنے ایک دم موندو ننو فرے بھول گا کہ اردن نارانی شینہ مونگ لی تو میں انہیں نی ہتتا کرشن لی جانا پر اٹھے یودر من کوئی راست للا تو کوئی کرام نہیں کوئی اردن وٹے ننو موندو فردن کوئی اتتا میں وٹے جو ہی بھگوان کشت نے اردن میر مانگ رو پیو تو اردن بھگوان کشت نے ہاتھ ڈھوڑ نے کہا کہ اے بھگوان میں نے تو اور کچھ نہیں سیجے بس آپ مارے پکش رہ مانے آگے آپ مارے پکش رہے ہو جو ہی بھٹے اردون بھگوانی کشن نے آپ رہے پکش رہے مانگیا تو دوریو دن بھٹے ٹھیکا لگانے ہشی ہو دوریو دن بھٹے ٹھیکا لگانے ہشی ہو ڈالینے دیوروں پتہ کشن بھگوان ارجو نے پوچھا ہے ایک بات بہتا ہے کہ جب میں ساب سب دو مکل ہو کہ میں یودری مانے اسٹر سستر نہیں ہوں اٹھونا اور دوسری طرف ماری اجی نارانی سنا ہے تو نارانی سنا نہیں مانگنے تو کیوں مانے کیوں مانگنے تو بٹے کشن بھگوان ارجو نے کہے بھگوان کیا تو ارجو نے کہتا ہے بھگوان کافی شمیہ سے بہت شمیہ سے ایک اچھا تھی من میں ایک بڑا بھاو تھا کہ بھگوان میں اس رت میں بیٹھ کر کر کے یود کروں جس رت کے ساتھ ہماری سری کشن جاندے نا ارجو کہتا ہے کہ بھگوان بہت سمیہ سے ایک ابھیلاسہ تھی ایک اچھا تھی ایک کامرہ تھی کہ میں اس رت میں بیٹھ کر کے یود کروں جس رت کو ہماری سری کشن اُن کے ساتھ نہیں ہوا ہاکنے والے پر اے بھگوان بس میری یہ اچھا پوری کرے جب ارجو نے پڑے بھگتی اور بھاو کے ساتھ نے کہا تو کہ بھگوان کشنی شہد رنو سے وہاں پر شوکار کر دیا جانی ارجو ارجو کی رت کو ہمارنے کا بھرے ہیں کی کاران جان دینا دینا کی بھرے ہیں کی کاران بھگوان شری کشنی ارجو کی رت کو یہاں پر بچوکہ آج موسیقی 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 سب سے اوٹھی پریم سکھائی 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 موسیقی 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 میں تو سننے کا ہی آدھی ہوں اس لئے آپ میری اچھا ہے کہ میں مہابار یہ جو یود ہو رہا ہے اس یود کو میں سننا چاہتا ہوں تو وید ویاجی مرانے دردراشت کا جو سچیوتا سنجے مرانے سنجے کو وہاں پر دیوی دشتی اور اس دیوی دشتی وید ویاجی کو دعا دینا اس بید ویاجی نے وہاں پر دیوی دشتی سنجے کو دی اور سنجے کو وہ سکتی پراک ہوئی وید ویاجی کے دوارا دیان دینا بید ویاجی کے دوارا سنجے کو وہ سکتی پراک ہوئی کہ جس طرح سے آپ اپن اپنی لائپ تہلیکاش دیکھتے ہیں کاری کرم کوئی ہوتا اور پورا دیکھتے ہیں کہاں پر کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اسی طرح سے وہاں پر سنجھے مراج ماں بھارتی یود کے اندر اتنا ہی نہیں آج کی تکنولوجی سے بہت خوشی تکنولوجی تھی سنجھے کے پاس میں دی ہوئی جو بید بھی آجی نہیں کہ ماں بھارتی یود میں کون کس کے ساتھ میں یود کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے کس طرح کر رہا ہے شاری گھٹناوں کو وہاں پر پرتیکس دیکھ کر کے بتا اور یہاں تک کہ اب جان دینا ہماری جو آج کی سائنس بات کو سمجھنا بہنیں بھائیوں آج کی سائنس جو اپنا دم بھرتی ہے کہ ہم نے بہت وکاس کر دیا بہت وکاس کر دیا اور وید بیا جی محراج نے جو سنجھے کو دیوے دشتی دی ان دیوے دشتی اس سے سنجھے یہاں تک جان لیتا تھا کہ اگلے ویتی کے من میں کیا ویچار چلتا ہے کیا یودنا چل رہی ہے یہاں تک جان لیتا تھا کیا آج اپنے یہ کسی کو جان سکتے ہیں ہاں لائپ ٹیلی کا سو رہا ہے یہ اپنے دیکھ سکتے بھائی پر محراج نے جو دیوے دشتی دیتی سنجھے کو تو وہاں یہاں تک تھا کہ اگلے ویتی کے من میں کیا رچنا چل رہی ہے کیا وہ یودنا بنا رہا ہے کیا وہاں پر وید کرنے والا ہے یہاں تک وہ سنجھے جان لیتا اور وہ پورا پورا پسارن سنجھے محراج درت راشت کو سنا لیتا ہے اور اب بات سمجھنا کہ ویتریہ جی محراج کی کرپا سے یہ جو مہابارتی یود ہوا دونوں سینائے کوروں اور پانڈوں کی بہت لور دور تک کھڑی تھی اور جب وہاں پر یود کے لیے سنکناد ہو گیا اگلے سنی اسٹر سستر چلنے والے تھے اور اسی سمیں اردن کشن کو کہتا کہ میرے رچ کو دونوں سینائے پر مردے میں لے چلے اور اس سمیں اردن اپنے سوجنوں کو دیکھ کر کے ان کے مند میں شوک اور محب یاد کرتا ہے اور کشن بھگوان وہاں اگدیش دیتے پہنچ دونوں میتروں کے بیچ میں کیا چلتا ہوئی کیا باپ ہوئی کنی کو کوئی کانو کان خبر نہیں یہاں دیکھ کر سونا بھگوان کشن نے اردن کو جو اپدیش دیا دونوں میتروں کے بیچ میں کیا باپ ہوئی کیا چلتا ہوئی کسی کو کانو کان خبر نہیں پرمٹو بیٹ گیا جو مہاراج نے سنجے کو جو دیوے دشتی دی بھائیوں اسے دیوے دشتی کے بدولت اور جن نے اب سنجے نے پورا اپدیش کو سنا اور جب پھر دلتراشت دس دن تک یود چلا اور دس دن بیسوں پتامہ جن کو اچھا مرتو کا بردان ملا ہوا تھا بات کو سنا بینا اچھا کے جن کے پاس میں مرتو نہیں آ سکتی اور جن کے بھر پر دلتراشت بڑا دم بھلا تھا کہ میرے پتروں کی تو ویجے ہی ہوگی کیونکہ بیسوں پتامہ جن کے پکس میں ہیں گروہ درونا چاریے ہیں کرپا چاریے ہیں کان جہاں جن کے پکس میں ہے تو میرے پتروں باتو بھالی بھاکانی ہوں کو ایک من میں ایسا ایک بھرم پال رکھاتا ایسی دھانا بڑھا رکھتی ایسا ایک سوچ رکھاتا دلتراشتی جب بیشوں پتامہ ہی دس دن جب یود کے اندر اردن کے تیروں سے ان کا روم روم بندہ جاتا ہے اور جب بیشوں پتامہ رن کے اندر وہاں پر دھرا سائی ہو جاتے ہیں اور سنجد جا کر کے کہتے ہیں کہ ہی دلتراشت مہاراج بیشوں پتامہ گائی لوکر کے پورا سری روم روم کا بندہ گیا ہے اور موچت گائی لوکر کے سیز سیا پر پڑے ہیں ایسے نہیں تیروں کے بان پر پڑے ہیں جب یہ گھٹنا کہیں تو وہاں پر دلتراشت کہتا ہے کہ یہ سنجد کیا ہوا ایسا کیا ہوا تو کہنا میرا کہنا کا اعتاد پر ہی سمن ہے اس بات کے پیچھے کہ جو ابھی جو اشار شدی پنیمہ گئی نا اشار شدی پنیمہ یہ گرو پنیمہ کیا لگتا ہے اور اس دن وید بیا جی مراج کا جرم ہوگا ہے وید بیا جی کی جینٹی کو ہی ہم گرو پنیمہ کیاتے ہیں اور کسی کی جینٹی ہوگی وہ گرو پنیمہ کی سینی میں ہم کاؤنٹنگ میں نہیں کیا کی جان دے نا کیونکہ وید بیا جی مراج کی جینٹی ہے ان کا جو تلاکتی کا دن ہے اس کو بھول پنی مہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں یہ تو بات اس پسٹ ہوگئی کہ جو وید ایک اتا انہاں نے چار بھاگوں میں بیوکت کیا شرلی کرن کیا پران ایک اتا انہاں انہاں نے اٹھارے بھاگوں میں بیوکت کیا بھیدوں کا ویستار کیا پورونا کا ویستار کیا اتنے نہیں جو مہا بھارت جن کو پنچم وید کی سینگیا دی گئی اور جس مہا بھارت میں یہ شیرمت بھگوت کیتا ہے بیشن فرو کے اونی شوید یا جی وہ شیرمت بھگوت کیتا ہے وہ مہا بھارت کی رچنا بید بیا جی نہیں کیا ڈیان تک کہ ہمارے بیتوں کے اندر کچھ ادھیکاری ویست سے اردیش وید بھی نہیں ہیں کچھ باتیں مت بیدواری ہو جاتی ہے کیونکہ جیسا ادھیکاری ویست اردیش ریشیوں نے دیا تو اُن سبھی ویوادوں کو بھی جو برہم شتر کے اندر سپریم پورٹ کی سنکھیا جن کو دی گئی وہاں سترات مکروف سے اس ویواد کو بھی ویدویا جی نے برم شتر کی رتنا کر کے ویدانت کے ان کا بھی سمادان کیا ایسے کاری کرنے والے جیان کو پردان کرنے والے میں ویدویا جی مراج کی جنتی کو ہم گروپ نیمہ کہتے ہیں اس لئے کل میں نے بار اور یہ تیسری بار چوتی بار میں بات کو دورا رہا ہوں کہ ویدویا جی کی جنتی کو ہم گروپ نیمہ کہتے ہیں سناتان ویدک دھرن پر اس لئے یہ گروپ نیمہ کے دن ہمارا راشت کی اوکاس گوشت ہونا تھے شاکار اس کو گوشنا کرے آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی کرے یہ سناتان دھرن پریمیوتا ویدک دھرما اولمبیوں کی آواز ہے میری آواز نہیں ویدک دھرما اولمبی کی آواز ہے کہ یہ یہ آشار شدی کنیمہ گروپ نیمہ جو ہے ویدویا جی مہارات کی جنتی ہے یہ ایک راشت کی اوکاس کے رکھ میں گوشنا ہونی چاہیے کیونکہ ہم کرتام پرتی کرتے بھی ہم اس دھرم سناتنہاں ہماری سناتن دھرنیوں کا ایک دھرم ہے کہ جن سے ہم لابانوی تھے جن کے ہمارے روپر کرپا ہے اس کرپا کو احسان کو کبھی نہیں بولے شدی ان کو اس من رکھے اس دن سب اپنے اپنے گوریستان جاتے ہیں ویدویا جی مراج کی جنتی کو دھیان دینا ہے اس دن ویدویا جی مراج کو اس من تک تو یہ ویدویا جی مراج میں جو ادیش جو بیوی دشتی شنجے کو دی اسی کے بل پر آج یہ سینمت وگوٹ گیتا اپنے بیچ میں اپستیت ہے یہ تو کوئی یہ اپستیت نہیں ہوتی ویدویا جی مراج کی کے پاس ہے جیان دینا جب دس دن تک یود چلا اور جب بشم کی تما دراصائی ہو گئے تو جیان دینا بھائیو وہاں پر درتراشت سنجے سے کہتے ہیں یہ تک آپ پرسن ادھیائی پہلا سلوک درتراشت اوم شری پرماتمنی نمہ اتا شرمت بھگوٹ گیتا اتا پرتمو دیائیا درتراشت واش دارم سیتری کورو سیتری سم ویتا یو سب مام کا پاندو سیو کم اکورو وط سنجے اوم شری پرماتمنی نمہ اتا شرمت بھگوٹ گیتا اتا پرتمو ادھیائی گیتا کا پہلا ادھیائی درتراشت واش درتراشت بولا یا اندینہ گیتا جی کا پہلا ادھیائی اور پہلے ادھیائی کے پہلے سلوک یہاں پر درتراشت جو اندہ ہے جانتے بھی انجان بنا بنا با ہے جانتے بھی انجان بنا بنا با ہے وہ درتراشت وہاں پر سنجے سے کہتا ہے کہ درم شیطرے پورو شیطرے جو درم کی بھومی ہیں پورو شیطر جان دینا پورو شیطر درم بھومی ہیں اور درتراشت کہتا کہ یود کرنے کی اچھا سے یود سمجھ بیتا مہنے اگتے ہوئے کون یہاں پر درتراشت کہتا ہے مام کا مہنے میرے بھت جان دینا یہ درتراشت یہاں ان کے بھدی کے اندر بھید ہے دریو دن آدھی ان کے پکس میں جتنے بھی شینا ہیں ان سب کو کہتا ہے مام کا مہنے میرے لوگ اور پاند کہتا پاند بیتو یود کرنے کی اچھا سے جو دھرم کی بھومی ہے جہاں اگتے ہوئے ہیں سب بیتا جو اگتے ہوئے انہوں نے کیا کیا کم آگ کرو تسندے یہ سندے وہاں پر انہوں نے کیا کیا ایسا کیا ہو گیا کہ جو بیشم پیتام جن کو اچھا مرتوی کا وردار اور بیبی سہ سہ کے اوپر لیڑ گئے وہ گائر ہو کر مرچی تو کر کے پڑھ گئے ایسا کیا ہوا جان دینا آج چرے کے ساتھ میں یہ جرت راش کیونکہ جرت راش کی دھانا کچھ الگ تھی جرت راش کی کچھ سمجھ الگ تھی ان کا سوچ نا الگ تھا کہ جب یود ہو نا نشجد ہو نا بینے تو دھرت راش نے اس یود کرنے کے لئے بھومی کروش شتر کو چونہ تھا یود کرنے کے لئے وہ بھومی شتر کروش شتر کو چونہ تھا کیونکہ یہاں پر اس کروش شتر میں انے کو رشی انے کو دیو دیوتا یہاں پر تب 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 اشکی انی کو دیوتا رشی نے یہاں پر تب کیا تب کی انوش کی اس لئے یہاں پر درد راش نے اس شتر کو چونہ کہ چلو اس خوروش شتر جو دھرم بھومی ہے دھرم کا با اسطان ہے اس دھرم کے اسطان پر جانے پر مانو درم یدیشتر کا ہی من بدل جائے یہ تو ویسے درم آتما ہے ہی ہے پانڈو لوگ اور وہاں جانے پر اور زیادہ دھارم درم کی بھامنہ آ جائے اور وہ ید سے اپرام ہو جائے تو ید کے اندر یہ ید نہیں ہوگا بینا سلوک جائیں گا اس بھامنہ نے دوسرا یہ اور بھامنہ دی کہ مانو کچھ اس درم پر میرے سباو سے مانو ضرم بھومی میں جائے تو ان کا کچھ من بدل جائے اور پانڈو کا بھاگ کچھ دے دی منی درد راست کا انترون سمیں یہاں پر ویچار آیا کہ ویجوت یکر یود وینا شروع جائے پانی تو جان دی جب درد راست کی دھانا سے ویپریت جب وہاں پر گھٹ گئی انیک عمر میں ایسا بھاو لے رہ کرتا جب وہاں پر ویپریت دھانا سے ویپریت جب گھٹ 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 تب وہاں پر درد راست آس چری سات میں وہاں پر کہتا درم شیط سات 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 ایسا کیا ہوگا کہ بیشن پتا ماں جیسے یو جیسے اندر گھائی لوکر کے مرچ گھٹ 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 بیچ بہت بڑ درد سات کبھی کبھی کیا ہوتا نا اپنی سوچی کبھی نہیں ہوتی وہ اسوچی ہوتی ہے اور جب اپنے سوچے نہیں ہوتا نا اور جب ویپری دوتا تو اٹھے بڑو اچومبو آگے آس تیرے نکے بہای کہ بہای بہای وہ مادیا بہای کہ بہای اچومبو اچومب آگو کہ وہ یوں چیتر رہی کیوں کہ اچومبو رہی کہ مہ تو اوچی تو کہ مارے بیٹواری بجے رہی بیشم پیتہ مہ جن کو اچومبو روز رہ ست 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 رہ 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 اور بیشم 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 جب جاتے 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 آدمی اچومبو آجا مہ دو بیچ من جن جب بن بائی بہ آس آج بیدو جب کرو جب att مو آج ک مو رہ ق مو مو رہ آس تب وہاں پر جان دینا سنجے آج یہ بولتا ہے تو اب سنجے کیا کہتا ہے انہیں اپکالے دیکھا آج جیتر پرسنگ نے اٹی اسرام دیوان اور سیو پرانے جو پرسنگ ہے انہیں اپا ہمیں پارم کرا بلکشن بھگوانے کی نمازی وائی اوم نمازی وائی حری ہری وائی نمازی وائی اوم نمازی وائی religion موسیقی 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 وہ بھی اراغنہ کرتے ہیں اور کشن اور شری رام جو بھگوان شری حری کے اوتار ہے وہ اوتاری پروش بھی بھگوان شریف کی وہ اراغنہ میں اپاسنہ میں ان کی جب تب بھیان میں امیشتہ حضرت کرتے ہیں جب اتنے بڑے وہ بھی بھگوان شریف کی اراغنہ کرتے ہیں تو بھئی انہوں نے سامنے تو اپوہ میں کوئی ہو ایک بات سمجھ لے کہ جو دوار کا حدیث ایو دیرہ سیری رام بیوی سنکر بھگوان رہی اراغنہ کران تو انہوں نے سامنے تو اپوہ کوئی موٹا ہوگی کہ کوئی موٹا ہو تو ہی موٹا کرنے بھگوان شریف کی اراغنہ کرنے جو ان مند جمار و پائنے جو بھگوان شریف کی اراغنہ نہیں کرنے تو مانو جیون میں بہت کچھ اس نے کھو دیا اپنا جیون کھو دیا شنکر بھگوان شریف شاکشات پر بھرم ہے وہ ان سے بڑھ کر کے اور کوئی کلیانکاری نہیں ہے اور ایک بات سمجھنا بھائیوں بھائیں شرک شاکت ہو یعنی شسکت ہو شیو تطو ہے شیو ہی شکتے ہے شکتی شیو شو جو کلیانکاری تطو ہے وہ ہی شکتی ہو سکتا ہے جو کلیانکاری ہیں تو وہ شکتی ہو سکتا ہے اس لئے بھگوان شیو کوئی شتی بھگوان شیو کوئی شتی بھگوان شیوان اور سندرہ کوئی سندرہ نہیں ہے ان سے بڑھ کر کے اور جگت میں کوئی سندر نہیں ہے اس لئے میں نے جان گیا اپرا کو ڈال دو ڈال دو وہ ہی خطیق میں کوئی سندرہ نہیں ہے کوئی بہت نہیں ہے تو سکتیاں سیوان سندرہ بھگوان سیو سے بڑھ کر وہ ہی ستیاں ہے اور ستیاں ہے وہ ہی کلیاںکاری ہے سیوان کارتے کلیاں شاکٹیام شیوام اور شندرام ان سے بڑھ کر کے جابت میں کوئی شندر کوئی شکریہ نہیں کرے کوئی شکریہ نہیں کرے ہم آرانی کھڑی ہم پرانکہ یہ شکریہ نہیں کرے کوئی شکریہ کوئی شکریہ ہم پرانکہ ہم پرانکہ کئی جنا کوئی حلقی گوڑا کوئی کو نہیں ہے بھگوان گوڑا کوئی کو نہیں کونکہ کئی جنا آپ نے آپ نے مطابنہ رکھا رہا کہ ہمیں بھگوان سنکریہ بھگوان دیت پجا کرنا پہ مور کو دیت پہنے ایسا کبید میسو چھے تو اس شکریہ بھگوان کے پرسن کو لیٹھے ہیں کہ اپنے شیو پران کے مہتنے میں کو لیٹھتے ہیں بھگوان گوڑا شیو پران کے مہتنے میں کے اندر سونک جی سادن بھی سے ایک پرشن کرنے پر سونک جی مہارات شیو پران کی اتکست مہمہ کو بچھاتے ہیں بھگوان گوڑا پرانوں کے اندر ایک شیطہ سیادہ پرسن ہے کہ یہاں پر سونک آدھری جو ریشی ہے وہ سونک آدھری ریشی سونک جی مہارات سے پرشن کرتے ہیں یہاں پر اتر پرشن کے روپ میں یہ پرشن کرتے ہیں سونک آدھری ریشی سونک آدھری ریشی سونک آدھری مہارات سے پرشن کرتے ہیں پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مہارات آپ سنکون سیدانتوں کے گیتا ہے آپ کو سبی پرکار کے سیدانت کا گیان ہے آپ مجھ سے پرانوں کی قطعوں کے سار قطعوں کا بیسے سوچے بھونے سونک آدھری ریشی نے سپی جی مہارات سے کہا کہ یہ مہارات آپ سمجھت پرانوں کی جو سار تتو ہے ان سار تتو کو آپ بیسے سکر کے آپ بھٹھاوے اور آگے اور سپی جی مہارات سے پوچھتے کہتے ہیں مہارات جیان ویرہ کے سید بھگتی پرابت ہونے والے ویوے کی بھٹی موسیقی موسیقی کلیے 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 کلیے